اسلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفان السعید پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمرا لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سوستی نہ کرنا تم دونوں فیران کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے یہ سورہ طوحہ کی آیت نمبر اکتالیس تا تین تالیس تھی جس کا تجمع میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت سے عام خبریں ہیں انہیں شامل کرتے ہیں نوائی وقت ٹوڈے میں اور آج کی سبتے عام خبر کراچی فارجی گاڑی پر فائلنگ دو اہلکار شہید آپوریشن ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم مجرم جلد گرفتار کرنے کی ہدایت ستر ہزار عدلیات کی قیمتوں میں دو آشاریہ آٹھ چھائے فیصد تک اضافہ نواز شریف شدید برہم سات معاہدوں سترہ ایم ایوز پر دستخط چین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کہنا ہے وزیراعظم پنجاب میاں شہباز شریف کا جبکہ امام صحافت محافظ نظریہ پاکستان مجید نظامی صاحب کی دوسری برسی عقیدت و احترام سے منائے گئی کل ہم نے اس پر پورا یہ جمعہ شو کر رہی ہوں کل کا یہ شو ہم نے کیا تھا ان پر اور ان کی خدمات کے حوالے سے صحافت کے لیے بات بھی کی تھی صحافت کے لیے ان کی خدمات یا پھر صحافت کے لیے رکھی گئی ان کی بنیاد اسی کے حوالے سے میں آج بھی کچھ مزید بات کرنا چاہوں گی کیونکہ نظامی صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ اسے ایک پرگرام میں سمیٹنا ملا شبہ ناممکنات میں سے ہے اور گفتگو کا سلسل آگے بڑھاؤں گی میرے سر پرگرام میں شریک ہے گفتگو شخصیت جو کسی تعرف کے ماتار نہیں افسار عبداللی صاحب افسار عبداللی صاحب کچھ بات کریں گے دیگر موضوعات کے حوالے سے لیکن جیسے میں نے کہا کہ نظامی صاحب کی شخصیت کسی ایسی وقت کے اس میں سمیٹی نہیں جا سکتی ہے یا وقت کے دامن میں نہیں سمٹ سکتی ہے کیونکہ شخصیت نہیں ایک پوری تحریک ہے نظامی صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں نظامی صاحب نے وقت کو اپنا تابع بنا لیا تھا تو آپ اتنے سے وقت میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جس نے وقت کو تابع بنا لیا ہو آپ یہ دیکھیں کہ تئیس مارچ سن چالیس کو پہلا شمارہ نکلا نوائے وقت کا بلکل تھی اور بائیس برس تک وہ ایک ہی شمارہ چلتا رہا وہ بنیاد تھی صحیح اس کے بعد یہ ذمہ داری ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کے کاندھوں پر آ پڑی اور جب وہ رخصت ہوئے تو نصف صدی سے زیادہ کا کانٹریبیشن تھا ان کا صحافت کے لئے اور ایک رسالہ جو تھا ایک درخ جو تھا اس کی کتنی شاخیں ہو گئیں تھیں اب آپ دیکھئے وقت چینل اس پہ ہم بیٹھے ہیں فیملی میکیزین پھول بچوں کا رسالہ ندائے ملت اور درنیشن تو ہم انہیں یعنی بانی تو ان کے بڑے بھائی جنب حمید نظامی مرہوم لیکن میمار وہ تھے یہ ایسی بات ہے کہ جیسے قائد اعظم نے ایک قوم بنائی بلکل صحیح لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ قوم بگڑ گئی اور پھر اس کو بنانے کے لئے کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں آسکا لیکن نوائے وقت کے لئے یہ خشخص منتی کی بات ہے کہ نوائے وقت میں جس جذبے سے اور تحریک پاکستان کے جس ولولے کے ساتھ نوائے وقت وہ قائم کیا تو اس کے بانی کے جانے کے بعد جو میمار ملا اس نے وہ اس کمی کو پورا کیا عام طور سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا شخص اس کا انتقال ہو جائے تو یہ خلاپور نہیں ہو سکے گا میں اس جملے پر تھوڑا سا بعض وقت احتجاج کرتا ہوں وہ اس لیے کہ بڑا شخص جو فوت ہوا ہے بڑا اس وقت مانا جائے گا جب اس نے اپنا ثانی پیدا کر دیا ہے یہ اس کی عظمت کا میار ہے تنہا ایک بڑائی کو فلورش کرنا اور پھر چلے جانا یہ بڑے آدمی کی نشانی نہیں ہے بلکل ٹھیک بہت خوبصورت بات تو وہ برگت کا درخت تو بیکار ہے برگت کا درخت تو سایہ بھی نہیں ہی دیتا ہے بعضوں سایہ بھی ہیومیڈ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے نیچے گھاز بھی نہیں پیدا ہوتی تو مجید نظامی صاحب نے ایک پوری ٹیم بنائی ایک پورے اخبار کو وہ میمار تھے انہوں نے پوری ایک بلڈنگ بنائی آپ یہ دیکھئے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قلم کے دھنی ہوتے ہیں بلکل صحیح اور صحافت یا اخبار کا جو انتظامی پہلو ہوتا ہے اس پر ان کی نظر نہیں ہوتی تو مجید نظامی صاحب جو تھے وہ اس شعبے کے انتظامی امور پر بھی اتنی گہری نظر رکھتے تھے جتنے کہ اس کی تحریر اور اس کی تیاری پر انہوں نے مختلف شعب مقابل کیا ابتدا سے اس کی کاپیاں لے کے پریس سے آتے تھے خود ریپورٹنگ انہوں نے کی مزاہیہ کالم انہوں نے لکھا اس کے ایڈوٹوریل انہوں نے لکھے خبریں انہوں نے بنائیں تو وہ صحیح معنوں میں اب دیکھیں آپ اگر راج مزدور راج جو بنتا ہے نا وہ پہلے مزدوری کرتا ہے اور پھر وہ رموز سے آگا ہی حاصل کرتا ہے پھر ایک پرفیکٹ سپروائزر بنتا ہے اور پھر ایک پرفیکٹ پسنیلٹی بنتا ہے تو اس حیثی سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے لیکن وہ بنیادی طور پر نوائے وقت اور تمام جو پانچ اس کے ادارے ہیں ہر کمرے میں موجود ہوتے تھے اور ان کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ڈسپلن رہتا تھا ان کی موجودگی کے احساس سے کہ بہت کم لوگ انتظامی طور پر ایسا ہوتا ہے اچھا ڈسپلن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نظامی صاحب کی یہ ایک بہرحال بھرپور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے تو وقت کو سمیٹ لیا تھا انہیں وقت میں کیسے سمیٹا جا سکتا ہے انہوں نے تو وقت کو تابع کر لیا تھا وقت کی پابندی بہت بڑی خصوصیت تھی وہ آخری عمر تک ان کی رہی ہے ان کے آخری ایام تک بھی وقت کے پابند بہت رہی ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو وقت کو اپنی بھلائی اور اپنے عوام کے اور اپنی مشن کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں وقت کے تابع نہیں ہوتے وقت کو اپنا تابع کرتے ہیں اور اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ویجن جو تھا بڑا واضح تھا ہر فیلڈ میں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی بات کو کہنے کے لیے کئی کئی گھنٹے بولتے رہتے ہیں اور لفظ دوراتے رہتے ہیں جملے دوراتے رہتے ہیں میں نے مجید نظامی صاحب کو یہ دیکھا کہ انہوں نے جو بات کہنی ہے آپ سے وہ خاموشی بہت دھیمی آواز میں چند لفظوں میں اور وہ لفظ ریپیٹ ٹنگ کرتے تھے اس سے اس کونفیڈنس کا آپ اندازہ لگائیں بلکل صحیح اس کونفیڈنس کا آپ اندازہ لگائیں صحیح کہ اپنا فیصلہ کرنے میں وہ کتنے خودمختار تھے اور کتنے اس کونفیڈنس میں تھے کہ یہ صحیح فیصلہ انہوں نے کیا اور اگر کبھی بدلنا پڑتا تھا تو بڑی خوشدلی سے کرتے تھے صحیح اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ حمید نظامی پریس انسٹیٹیوٹ آو پاکستان کو چلانے کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی بلکل ٹھیک تو میں جب کوئی سمینار انہوں نے تو پوری ذمہ داری مجھے دے دی تھی لیکن میں بہرحال ان کی رہنمائی کے بغیر نہیں چل سکتا تھا تو کوئی سمینار میں جب ترتیب دیتا تھا تو وہ اس کا جو پلان تھا وہ اپروول کے لیے انہیں بھیجتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ جو موضوع سمینار کا میرٹ کی بنیاد پر ایسی ہی شخصیت کو اظہار خیال کے لیے بلائے جائے جو اس کا علم رکھتا ہو اور جو دوسروں کو کچھ دے سکے تو جب ان کے پاس جاتا تھا تو بعض وقت رات کو نو بجے کے بعد مجھے فون کرتے تھے اور اس شخصیت کے بارے میں اکثر کسی سے اگر اختلاف ہو تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے اسے کس بنیاد پر چنانے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ 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 بنیاد ہے تو تھوڑی سی خواب اوشی ہوتی تھی اچھا ٹھیک ہے سہی اور بہت کم ایسا ہوا کہ وہ یہ کہیں مجھ سے کہ پھر سوچ لیجئے ایک بار کہا انہوں نے کہ پھر سوچ لیجئے تو آپ اپنے ماتحتوں سے کام لے اس صورت میں کہ اس کی عزت کریں اور اس کی اہلیت پر بھروسہ کریں یہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایک بہت بڑی ایک بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے کل بھی میں نے یہی بات کی تھی اپسار صاحب میں نے یہ کہا کہ جو ٹیلنٹ تھا اس کی رمک کو بھانپ لیا کرتے تھے لوگوں بلکل کیا ایسا واقعی تھا آپ اپنے حوالے سے اپنے تجربات کے حوالے سے کیا کہیں گے اب دیکھیں نا جب یہ ذمہ داری مجھے سوپی انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہ آپ ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے یہ نہیں کہا دراز میں سے چابی نکالی انسٹیٹیوٹ کی اور ایسے کر کے یوں میرے ہاتھ میں رکھ دی آپ کے حوالے تو شاید انہوں نے پہلے چابی دینے سے پہلے سوچ لیا ہوم وک کر لیا کرتے تھے کیا کسی کے بارے نہیں ہاں ہاں بلکل سوچ لیا تھا اور پرازن کونس کو سمجھ لیا تھا اور پھر انہوں نے یہ کام کیا صحیح تو میں مجھے تیرمہ سال ہے میں ان کے اعتماد اور ان کی جو رہنمائی مجھے ملتی رہی میں اس کے سارے پورے کونفیڈنس سے اپنے فرائز انجام دے رہا ہوں اگر وہ مجھ سے یعنی اس طرح بات کرتے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری شخصیت کیا تو شاید میرے اندر رییکشن پیدا ہوتا ہے وہ بڑا اترام کرتے تھے اور جس سے کام لیتے تھے کام لینا جانتے تھے یہ ایڈمیسٹریٹر کی ایک بہت بڑی بات اس کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوتی تھی ایک بڑی عجیب بات ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ انتہائی سنجیدہ نظر آتے تھے اور فکر میں غلطا جیسے سوچ رہے ہیں کچھ ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کے حل کی طرف وہ سوچ رہے ہیں لیکن ایسے جملے کہہ جاتے تھے کہ آگ میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا برکل ٹھیک اور وہ جو جملے ہوتے تھے وہ پوری ایک وزڈم کی نشاندہی کرتے تھے ایک ویژن ان کے اندر تھا اور وزڈم تھی برکل ٹھیک وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ایسے کم صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کو قلم اور انتظامی دونوں پہلو سے بہت اونچا اونچا لے گیا اس کا گراف برکل ٹھیک اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک ضربل مسئلہ ہیں صحافیوں کے لیے اور اور میڈیا پرسنس کے لیے تیسی بات یہ ہے کہ ان کو آپ ان کی زندگی کو آپ تین حیثیتوں پہ دیکھیں ایک تو صحافت یعنی میڈیا کے حوالے سے اور دوسرا سیاسی امور میں جو ان کا ویژن تھا کشمیر کے معاملے میں ان کی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں یہ مسئلہ حال ہو جائے برکل ٹھیک اور وہ یہ دکھ ساتھ لے کر گئے ہیں لیکن اس بارے میں ان کا ویژن بلکل ٹلیئر تھا اور وہ بارہا یہ کہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر ان بنیادوں پر ٹیکل کیا جائے جو اقوام متحدہ کی اقلالدار میں موجود ہیں تو یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور اس کو حل کرنے کے لیے کن راستوں کو اختیار کرنا پڑے گا اس میں بھی وہ کالاپام دیم کے حوالے سے بہت واضح موقف تھا دیگر ڈیمز بنانے کے حوالے سے پانی کے سٹورج کے حوالے سے اور آپ یہ دیکھئے کہ سال ہا سال پہلے انہوں نے جو بات کی یا جو موضوعات اٹھائے آج ہم انہی مشکلات سے گزر بھی رہے ہیں آج ہم انہی مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں ویژنری جو پرسن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بہت آگے کی بات اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے بلکل تو وہ یہ بات تھی اب آپ دیکھئے کہ جو کشمیر کے مسئلے کے علاوہ یہ جو ایسٹ پاکستان میں ہمارے جو مہاجر بہا محسود ہیں ان کے بارے میں ان کا ویژن آج تک نوائے وقت ان کی بزد کر رہا ہے یعنی نظریہ پاکستان سے ان کی وابستگی انہوں نے صرف اپنے تک نہیں رکھی وہ ایک نسل تھی اور اسے ختم ہونا تھا یہ ان کے علم میں تھا تو انہوں نے نظریہ پاکستان کو اگلی نسلوں میں منتقل کر دیا بلکل ٹھیک اور یہ کوئی کوئی معمولی بات نہیں ہے اتنے اسکول کے بچے استفادہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بلکل ٹھیک نوجوانوں کو ایک سمت بندی نوجوانے کے سوچ کی ایک فکر جو ہے اس کو ایک راستہ دکھانے کا جو انداز تھا ان کا وہ بہت بڑا تھا دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کلب حق کا مارشللہ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے سانس لینا ہی لوگوں مشکل سمجھتے تھے وہ پوری یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے بلکل ٹھیک اور یہ ان کے کردار کی بلندی تھی کہ دو ان کے ساتھ ایک پوری پوری ٹسل رہی ہے پورا پورا ایک جوڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہر شخص نے ان کی تعریف کیا ان کے کردار کی مضبوطی کی تعریف یہ کردار کی مضبوطی کے اپنا وہ مالی نقصان کر لیتے تھے لیکن اپنے کردار کو کی جو مضبوطی اس پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے کتنی بار ایسا ہوا کہ نوائے وقت کو اشتہارات بند ہو گئے اور کافی دیر تک بند رہے کافی نقصان ہوا تو وہ انتظار کرتے رہے مارشلہ ایڈمیسٹریٹر کہ ان کی طرف سے کوئی خوش آمد کوئی ٹیلیفون کوئی درخواست آئے وہ نہیں آئی تو انہوں نے ایک صوبے کے چیف مینسٹر کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور ذرا ان سے کہیں کہ وہ کچھ کریں اس کو ختم کروائیں ہمارے فیور میں لکھنا شروع کریں تو ہم کوٹا بھی برکل چیف مینسٹر صاحب ان کے پاس بیٹھے رہے کافی دیر تک تو آخر میں نظامی صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کی اس بارے میں کہ ہمارے اشتہارات وہ شروع کر دیں تو پھر کہنے لگے اچھا پھر نظامی صاحب اس پر کچھ ہم بات کرتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے اشتہارات کا تو انہوں نے کہا کہ اچھا خداحافظ یہ کہے کہ ان کو خداحافظ کر دیا یعنی ان سے بات تک نہیں کی اس موضوع پر برکل ٹھیک یہ ہے کردار کردار کی مضبوطی کہ جہاں پہ آپ کو اپنا نقصان برداشت کرنا ہے لیکن قومی مفادات پر آپ کو کومپرومائز نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے قومی مفادات کی طرف بات کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کراچی کے حالات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپریشن ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ کہنا ہے وزیراعظم یا نواز شریف کا مجرم جلد گرفتار کرنے کی ہدایات فوجی گاڑی پر فائننگ دو اہلکار شہید کراچی کے حالات کسے ہیں کس نحچ پہ جائے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ کل میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا تو سعید غنی صاحب جو پیپلز پارٹی کے بہت سمجھدار اور سافٹ سپوکن آدمی ہیں لیکن جھوٹ وہ بھی بول جاتے ہیں کل وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں امن و امان کی صورتحال سندھ میں سب سے اچھی ہے یہ کل کہہ رہے ہیں جہاں دو اہلکار شہید ہوئے ہیں ہمارے سحی بلکل ٹھیک ہے تو یہ اچھی امن و امان کی صورتحال کے یہ لچھن ہوتے ہیں یہ خبریں نکلتی ہیں اس کے بطن سے بلکل ٹھیک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو زمینی حقائق اور جو اصولی باتیں ہیں ان میں کمپروائز نہیں کرنا چاہیے اس میں محنت کرنی چاہیے اس کو خطو کرنی کوشش کرنی چاہیے اچھا میں آپ سے افسر صاحب یہ جانا چاہوں گی ہمارے جیسے بھی یہ حرکت نہیں اس کا کیا نام ہے جماعت الاحرار اس نے ذمہ داری قبول کی ہے اب جماعت الاحرار جو ہے یہ بھی طالبان کا یہ ٹوٹا ہوا ایک ایکشن ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم ہماری جو انٹیلیجنس ہے یہاں اس کی کمزوری نظر آتی ہے صحیح کہ جو بھی کاروائی فوج کریں رینجرز کریں پولس کریں یا سیاسی رانوان کریں وہ اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتی ہے جو ان تک پہنچتی جو خبر بلکل ٹھیک اس کی بنیاد پر پلین کیا جاتا ہے اس پلین کی بنیاد پر ایکشن لیا جاتا ہے بلکل صحیح تو ہماری انٹیلیجنس کمزور ہے اور ہمیں جو ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے انفرمیشن کی تو ہمیں تھوڑی سی اس ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کرنی ہوگی جو انٹیلیجنس کے لیے ضروری ہے اس کو موڈرنائز کرنا پڑے گا آج کے حالات سے مطابق کرنا پڑے گا اور انٹیلیجنس کے لیے ضروری ہے یا ہمارے حکمرانوں کے روائیوں کے حوالے سے بات کی جائے ان کو سب اچھا کی ریپورٹ کیسے مل جاتی ہے ان کے موں سے سب اچھا کیسے نکلتا ہے اب جو ہر سیاسی رہنماء کے پاس ایک کڑڑری سیٹ ہوتا ہے اچھا تو آپ صرف چمچے ہی کو کیوں مرزد الزام ٹھہراتے ہیں چھوڑی کانٹے بھی ہوتے ہیں صحیح تو وہ کمپلیٹ جو ہے وہ سب اچھے کی خبر دیتا ہے تو ایک کہانی ہے راویندر ناٹ ٹیگور کی اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کے جو کٹلری سیٹ یعنی اس کی کیبنٹ تھی اس نے اس سے کہا تھا کہ آپ تخت پر بیٹھے رہیں نیچے اتریں گے تو آپ کے پیر گندے ہو جائیں گے ٹھیک تو بادشاہ کو زمین پر پیر رکھنے ہی نہیں دیتے تھے صحیح تو وہ باہر جا کے اپنی مملکت کے حالات کو کیا دیکھتا اور کیا کرتا ہو بلکل صحیح پھر وہ جو چاہتے تھے کرتے رہتے تھے صحیح تو آخر کو ایک وزیر نے ان سے کہا کہ نہیں دیکھئے آپ کو جانا چاہیے ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بہت گھرد ہوتی ہے میں کیسے جاؤں گا ڈسٹ ہوتی ہے کیچڑ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ساری میری مملکت میں جھاڑو دے دی جائے وہ اتنی جھاڑویں دی گئیں کہ اتنی گرد اٹھی اوپر کہ لوگ وہ خاسی آنے لگے بیمار ہونے لگے تو انہوں نے پھر حکم دیا اب یہ مقصر میں سنایا ہے کہ یہ جو گرد اٹھا یہ تمام اس کے اوپر ڈھک دیا جائے زمین کو تو پہلے تو جتنے بھی کپڑے تھے وہ ڈھکے گئے پھر جانوروں کو مار مار کے ان کی کھالوں سے زمین کو ڈھکنے لگے تو کسی نے یعنی کہ آپ مشکل سے مشکل حل کے طرف چلے چلے جاتے ہیں یعنی ان چمچوں کے بتائے ہوئے حل میں بڑھ رہا ہوں تو وہ جو خیرخواہ تھا آپ کا اپنا ویجن نہیں ہے اور آپ مشکل سے مشکل راستے اختیار کرتے چلے جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا مراد علی شاہ کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں کیا کہتے ہیں اس فیصلے کو لگتا ہے اب کچھ اچھے فیصلے ہوں گے یہ بہت دیر سے فیصلہ ہوا ہے اب ان کے پاس پونے دو سال ہیں پونے دو سال میں بے انتہا مخالفت انہیں اپنے اندر پارٹی سے بھی ہے اور وقت کی کمی بھی ہے اور اب ان کے ویجن کا بھی اندازہ ہوگا کہ کیا ہے ان کے پاس ہم نومان کا بسلہ سب سے بڑا ہے اور وہ اسے کس طرح ٹیکل کریں گے یہ پتا چلے گا اور امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ بہتر پرفارمنس کریں گے لیکن ویٹو پاور تو دبائی میں ہے تو ویٹو پاور کے آگے کوئی بھی چیف منسٹر ہوگا ایسا ہی پرفارمنس کرے گا جیسے ہمارے شاہ صاحب نے کیا اب یہ بھی ان کے نام میں بھی صرف ایک لفظ بدلہ ہے باقی وہ یہ سید مراد علی شاہ سید قائم علی شاہ تو قائم اور مراد کا فرق ہوا ہے تو شاید اتنا فرق نہ پڑے کیا لگتا ہے کچھ عوام کی مرادیں براتی ہوئی نظر آرہی ہیں ہاں خدا کرے کیسا ہو پہلے تو قائم تھی نا مرادیں وہی بات کے دوام مل رہا تھا ان مرادوں کو اب مرادیں براتی نظر آرہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی بے امنومان کی صورتحال خود وہاں کی پولٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی ان کے بہتر ہو چونکہ اگر وہ صورتحال بہتر ہوئی تو کرپشن کے امکانات کم ہو جائیں گے کرپشن کے امکانات کم ہو جائیں گے اب بھتہ خوری ہے ٹارگٹ کلنگ ہے یہ تمام باتیں جو ہیں اس سے آمدنی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھتے ہوتے موصول ہوتے ہیں اس میں صرف امکانات نہیں ہے پہلے کہ پولٹیکل پارٹی بھی ہے اب سنا یہ ہے کہ جو ایک دن میں کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں جس کی تو بہت بڑی اتعداد بتائی ہے کہ بہتر کروڑوں کے کتنا وہ بلاول ہاؤس جاتے ہیں تو یہ اگر امنومان کی صورت بہتر ہو جائے گی تو پھر یہ آمدنی تو کم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے تو یہ بھی اس پہ ہے اب آپ دیکھیں کہ آج وہ جو ہمارے نومینیٹڈ میئر صاحب ہیں ان کے اوپر کیا الزام ثابت ہوئے ہیں جس کا انہوں نے مبینہ طور پر اعتراف بھی کر لیا ہے کہ بارہ مئیس دوہزار سات کو جو گولیاں چلی تھی چیف جسٹس جب گئے تھے کراچی تو ان کو استقبال کرنے والے آنے والے لوگوں پر جو گولیاں چلی دوں کہ کتنے لوگ مر گئے تھے کتنا بہیمانہ وحشیانہ فیل تھا اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے تو یہ پیپل پارٹی ہو یا ایب کیومہ یا اور کوئی پارٹیاں ہوئیں ان کے اندر باقعدہ جس طرح حقوبتیں اپنی فوج بناتی ہیں اس طرح یہ پارٹیاں اپنے ملیٹنٹ ونگز بناتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور پھر ان کو یہ فنانشل ایڈ بھی دیتی ہیں اور پھر جب وہ جرائم کرتے ہیں تو وہ انہیں بھی بلیک میل کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ان کا مقصد تو پیسے لے نہ جنگ کے نہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر پیپل پارٹی کی حکومت کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں دی جاری رینجرز کو کہ ان کا جو حلقہ پورے سندھ میں پھیلا دیا جائے کہ پورے سندھ میں جا کر وہ کاروائی کر سکتے ہیں تو اس میں ایک بدنیتی یہ ہے کہ کراچی میں جو جرائم پیشہ لوگ اگر گرافتار ہوتے ہیں یا ان کی گرافتاری کے لیے چھاپے پڑتے ہیں تو وہ جا کر اندرون سندھ پنا لیتے ہیں اور ان کے لیے وہاں بڑی سیف پراغہ ہیں چونکہ وہاں کا بڑے را وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اب بھی انہیں بلکم کرتے ہیں اور ان سے شیئر کرتے ہیں جو فیوز برکات ہیں اور ان کے خیال میں بڑے کام کے لوگ بڑے کام کے لوگ ادویات کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نا عوام کے مسائل کی ادویات مہنگی ستر ہزار سے زائد ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ وزیراعظم صرف برہم ہوئے اصل میں یہ تو جو حکومت سے اجازت لے کر بڑھائی جاتی ہیں وہ دواؤں کے ریٹ بڑھے ہیں دواؤں کے ریٹ جو بیشنے والا خود بڑھا دیتا ہے کاؤنٹر کا جو کھڑے ہو کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کل آپ یہ دواؤں اتنے ملے گئے تھے آج ہی تو وہ تو چلتا رہتا ہے اب وزیراعظم کی برہمی کا نتیجہ اگر اس صورت میں نکلے کہ دواؤں کی قیمتیں جہاں ہیں وہیں رہیں اگر بڑھیں نہ کم نہ ہوں تو بڑھیں بھی نہیں تو پھر کچھ اچھا ہوگا اب جو بڑھیں وہ تو وہیں پھر رہیں گے اور آگے بڑھیں گے ایسا محصول ہوتا ہے کہ دواؤں کی قیمتوں میں اور امراض میں کمپیٹیشن ہو رہا ہے امراض بڑھ رہے ہیں دواؤں کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کمپیٹیشن کو جو انہیلڈی کمپیٹیشن ہے اس کو روکنا ہے اور اس کا روکنا حکومت کا کام ہے اگر پلائی منسٹر صاحب نے صرف سرخی کے طور پر اور عوامتہ کے بعد پہنچانے کے لیے کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں آپ کے یہ دیا ہے میسیج تو یہ غلط ہے اس کا یقینا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے دواؤں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ نکلے گا نتیجہ کیونکہ دیکھیں عدویات ہیں تعلیم ہیں یہ بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں عوام کے لیے بنیادی ضروریات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو 2.86 پرسنٹ بڑی ہیں یعنی دو روپیہ 86 پیسے بڑی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کم ہو جائے اور کچھ رہ جائے یعنی دونوں ہی کا ان کی جو بات ہے وہ بھی رہ جائے اور ان کی بھی کوئی بات ایک بات ہے کہ حکومت پر پریشر بھی ہوتا ہے تاجروں کا اور بعض وقت وہ حکومتیں اس کو برداشت کر سکتی ہیں بعض وقت ان کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اور جمہوری معاملات میں جب آپ کہتے ہیں کہ طاقت عوام ہیں تو ان کی طاقت بعض وقت حکومتوں کے سر کے اوپر بھی سوار ہوتی ہے اور حکومت کو وہ دیکھنا پڑتا ہے میں ہوں یا آپ ہیں میں آپ سے ووٹ کا فیور لیتا ہوں تو مجھے آپ کو فیور بھی تو دینا پڑے گا بلکل ٹھیک ایک یہ مسئلہ ہے ڈکٹیٹر کو یہ نہیں کرنا پڑتا تو ڈکٹیٹر جتنا بھی جبر کرے اس کے سامنے کوئی نہیں بولتا حالانکہ یہ غلط ہے اس کو بھی اسی طرح بولنا چاہیے جس طرح ڈکٹر مجید نظامی بولا کرتے تھے بلکل صحیح کہ کلمہ حق کہیں آپ چاہے اس کا نقصان ہو اگر آپ کی ذات کو نقصان ہوگا تو اس بوانشرے کو فائدہ ضرور ہوگا جس میں آپ رہتے ہیں یہ بات ہے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے یعنی کہ آپ کو بیج کو بونا ضروری ہے اس کے بعد پر اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب ان سے نگوشیٹ ہوگا مذاکرات ہوں گے جو دوائیں بنانے والی کمپنیاں ہیں بیشتے ہیں لوگ دیکھیں دوائے بنتی ہے پھر وہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس آتی ہے پھر دکاندار کے پاس آتی ہے اور پھر گہا کے پاس آتی ہے تو پھر پروفٹ شیئر ہوتا جاتا ہے تو ان تینوں پارٹیز کے ساتھ حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے بہتر تو یہی ہے کہ 2.86 کا جو اضافہ ہے دوائوں پر اسے ختم کر دینا چاہیے بلکل چھک ہو گیا کچھ بھارت کے حوالے سے بھارتی روائیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں مگوزہ کشمیر کی بات کریں گے سرطہ جزیز صاحب نے دعوت دی ہے مذاکرات کی بھارت کو آپ کیا کہتے ہیں بھارت کو تو ہر بار مذاکرات کی دعوت بھی دی جاتی ہے مذاکرات کی میز پہ بھی آتے ہیں کشمیر کے موضوع پر بھارت نہیں آتا اصل بے اسی لئے نہیں آتا مذاکرات کی میز پر کہ کشمیر پر بات کرنا پڑے گی صحیح اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو انہوں نے چھرے جو پیلٹ گنز کے ذریعے انہوں نے جو فائرنگ کی ہے اس کے نتائج ایسے ہیں کہ اگر کسی دوسرے ملک میں ایسا ہوا ہوتا تو توفان مج جاتا ساری دنیا میں درست اب انڈیا کر رہا ہے لوگوں کی یعنی آپ کسی کو شوٹ کر دے اور وہ مر جائے تو اتنا اس کے لئے نقصان دینے نہیں جو زندگی بھر کے لئے مرتا رہے قسطوں میں مرے لمحہ لمحہ مرے ایک نوجوان جو بلائنٹ ہو گیا یا اس کا چہرہ ڈی فیس ہو گیا وہ اس کی زندگی کے بارے میں آپ سوچیں دلکل صحیح تو ابھی ان کے جو ڈیفینس پینسٹر انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ پیلٹ گنز بند کر دیں گے لیکن وہاں کی فوجی کمانڈ نے کہا ہے کشمیر میں جو انڈیا فوجی کمانڈ ہے کہ ہم بند نہیں کریں گے اس کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ اس کو خود دیکھیں کہ حکومت اپنے نمبر بھی بنا رہی ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے ابھی اقوام متحنام ساری دنیا میسیج ان کا گیا کہ حکومت نہیں چاہتی انڈیا نے حکومت نہیں چاہتی لیکن وہاں کے حالات ایسے اگر نقومت نہیں چاہتی ہے تو پھر فوج کیوں کر رہی ہے ایسا یہی تو مسئلہ ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پھر تضاد ہو گیا نا حولت سے دنیا کو بے وکوف کیسے بنا لیتا ہے بھارت دیکھ لیں آپ اقوام متحدہ میں یہ قراردات خود بھارت لے کر گیا کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہرنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ اور اس پر آج تک عمل نہیں ہوا اور ساری دنیا جو ہے وہ اس بات کو پر ہندوستان کی برائی نہیں کہتی خود اقوام متحدہ جو ایک فریق ہے یہ تھا کہ کشمیر کا فیصلہ اس قراردات کے مطابق ہوگا اور اس قراردات پر عمل درامت اقوام متحدہ کروائے گا اپنی نگراری میں تو اقوام متحدہ کہاں ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کشمیر میں ہم دو فریق ہیں ہندوستان اور پاکستان اور ہم آپس میں تیہ کر لیں گے اقوام متحدہ کو تو انہوں نے وہاں سے فارق کر دیا اور جو اصل فریق ہے وہاں کے عوام ان کو بھی فرموش کر دیا تو پھر اب کیا ہوگا یہی ہوگا کہ وعدہ فردہ پر چلتا رہے گا کل کل اور کل تو جس دن ہندوستان نے قراردات کشمیر کے بارے میں پیش کی تھی یہ فیصلہ پنڈی جوالال لہروں نے اسی دن کر دیا تھا اور یہ ان کا یہ فیصلہ واقع کی پالیسی ہے کشمیر کے بارے میں کہ قرارداد اپنی جگہ رہے گی اس پر عمل نہیں ہوگا اور اس کو روکنے کے لیے ہم ڈیلین ٹیکٹیز استعمال کرتے رہیں گے اس دوران یہ تاخیری ہروے تاخیری تاریخی طور پر آپ دیکھیں کہ کتنے نقصان دے ہیں اور اس دوران وہ کشمیر میں ڈیموگریفک چینج لائیں گے یعنی مسلمان آبادی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے کوشش کریں گے اور یہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر وہ جو فوجی چھانیاں ہیں اور وہاں پر نئی بستیاں کالونیز آباد کی جارہی ہیں وہ اسی لیے کی جارہی ہیں کشمیری پندیتوں کی نئی بستیاں بسائی جارہی ہیں یعنی ایک فینیٹرزم کا ایک اور جو ایک بہت بہت سلسلہ وہاں شروع کیا جارہا ہے ایک بنیاد مندر بنیں گے وہاں پر پندیت آئیں گے پندیت آئیں گے تو کشمیری پندیت فرکا کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ مذہبی رہنما ہوتا ہے اور احکامات جو مذہبی ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے دوسرے وہ ذات کے اعتبار سے مہتوچا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ آپ کہنے ہی سکتے ایک تو یہ ہے یعنی آبادی کے چین کے دوسرے وہاں جو پروفیٹبل بزنس ہیں آپ خرید تو نہیں سکتے پروپرٹی لیکن ان ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ آپ وہاں بزنس کر سکتے ہیں تو جو نون مسلمز ہیں ان کو وہاں بڑی پروفیٹبل بزنس میں وہ ہیں مثلا ٹورزم ہے سینما ہے ہوتل بزنس ہے اور جو وہاں کی اور مقامی چیزیں ہیں وہاں کے جو گفٹ بنانے کی چیزیں ہیں کشمیر میں برکل ٹھیک ہے وہ سب نون مسلمز ہیں اس میں کاریگر مسلمان ہیں لیکن اونر ہندو ہے تو یہ وہی صورتحار ہے جو پاکستان سے بننے پہلے سے پہلے پاکستان گئے چاروں صوبوں میں تھی تھی بلکل ٹھیک کہ مسلمانوں کی جو معاشی حالت تھی وہ بہت کمزور تھی اس تحصال بھی ہو رہا تھا کام بھی کر رہے تھے کاریگر جو مفاستہ سارا وہ دوسری قوم کا تھا کاریگر مسلمان تھے لیکن مالک ہندو تھے تو یہی کیفیت ہے وہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے آپ کو لگتا ہے اپساہر صاحب کہ اب کچھ تھوڑا سا تبدیل ہوئی ہے اور لوگوں میں آواز اٹھانے کے صلاحیت آئی ہے کشمیر کے معاملات کیونکہ کچھ ناکدین کا یہ بھی کہنا ہے کچھ دانشوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ظلم چکے اتنا بڑھ چکا ہے لہذا اب اس کے آشکار ہونے کا وقت آگیا انڈیا کے صحیح چہرے کے آشکار ہونے کا وقت آگیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کا اصل چہرہ کبھی چہرہ ہے وہ آشکار ہو جائے گا آیا ہوگا یقینت ہوگا یقینت ہوگا بڑے بڑے فیرون نہیں رہے اس دنیا میں صحیح اور بڑے بڑے شہنشاہ ختم ہو گئے تو ان کے آگے یہ ہندوستان کے بدلتے ہوئے اور کمزور ذہن اور کمزور کردار کے رہنما جو ہیں یہ نہیں ٹھہر سکتے اور وہ وقت آئے گا جب کشمیری کو آزادی ملے گی ایک شخص کا خون جو ہوتا ہے پوری انسانیت کو ہلا دیتا ہے وہاں تو لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر سکیں اسی مقصد کے لئے بڑی مصیبت یہ ہے دیکھئے کہ جو کشمیر کی کمیٹڈ لیڈرشپ ہے سید علی گلانی ہے امیر وائز عمر فاروق ہیں یا یاسین ملک ہیں یا اور لوگ ہیں یہ ان کی عمریں بڑھتی جا رہے ہیں بلکل صحیح اور ان کے پاس اب وقت کم رہ گیا ہے اور ان کی لیڈرشپ کا کمیٹمنٹ اب نئی لیڈرشپ میں ٹرانسور ہونا چاہیے نئی لیڈرشپ پیدا ہونی چاہیے یہ بات ہندوستان کی غاصب اور قابض گورنمنٹ سمجھتی ہے لہٰذا وہ نئی نسل پیدا ہونے ہی نہیں دینا چاہتی کشمیری لیڈرشپ کی بلکل ٹھیک ہے نئے مجاہد آپ دیکھ لیں مرحان وانی کی شہادت آپ دیکھیں اتنا ہینسوم اور اتنا کمیٹڈ شخص اتنا اس کے اندر کہتا ہے سٹف تھا لیڈرشپ کا اس کو انہوں نے اس لیے مارا کے لیے لیڈرشپ کے لیے ایک آغاز نہ ہو جائے تو اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کے کمیٹر لیڈرشپ ہیں یہ بوڑے ہو رہے ہیں ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں اور ان کے انجام کا وقت قریب ہے لیکن نئی لیڈرشپ اگر پیدا ہو گئی تو یہی مشن آگے بڑھ جائے گا اس مشن کو روکنے کے لیے نئی لیڈرشپ پیدا کرنے سے روک رہے ہیں پیدا کرنے سے نہیں دے رہے اور اس میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو گی لہٰذا اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم سفارتی سطح پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے سفارتی سطح پر ہمیں تو کام کرنے کی ضرورت ہے امریکہ کے قدار کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات کو تیہ کرنے کی بات آتی ہے تو امریکہ سب سے آگے ہوتا ہے لیکن جب کشمیر کے ساتھ ہمارے معاملات یا مذاکرات تیہ کرنے کی بات آتی ہے تو امریکہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ دونوں کا معاملہ آپ اسے تیہ کریں نہیں دیکھئے نا یہ مسئلہ پیدا یہ اصل میں تو بریٹن کی حکومت گریٹ بریٹن کو یہ جو جان بوچ کر ہمارے درمیان ایک قضیہ چھوڑ گئے تھے ایک اختلاف کی بنیاد چھوڑ گئے تھے اسے پورا کرنا چاہیے اب جو نئی پرائم نیسٹر آئی ہیں میرا تو خیال یہ تھا کہ ان کو مبارک بات کے میسیج کے ساتھ ہمارے پرائم نیسٹر کو ایک جنرلہ یہ بھی شامل کر دینا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں ایک نئے منصب کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم مل کر کام کریں گے اور آپ کے عہد میں جو مسئلہ حل نہیں ہو سکا تھا کشمیر کا اور آپ اسے حل کیے بغیر چھوڑ گئے تھے وہ امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے یہ میسیج جانا چاہیے تھا اگر ان کے ساتھ نہیں گیا ہے تو کشمیر کمیٹی بھیجے اگر اس نے نہیں بھیجا ہے تو اپوزیشن لیڈرز بھیجے ہماری سفارتکاری اتنی کمزور کیوں ہے آپ سارسا بس سفیر جو ہوتا ہے وہ اپنے کو کوئی محترم اور بڑا ایک آؤٹسٹینڈنگ پرسنیلٹی سمجھ کر محدود رہتا ہے وہاں تو یہ ہے اللہ ہوتا ہے اس ملک کے لوگوں کا جہاں وہ متعیر ہیں جو لیڈرز ہیں بھارت کے جو حکمران ہیں بھارت کے جو سیاست دانے وہ بھی سفارتکاروں کا ادار ادا کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان کی فیملیز بلکہ ان کی فیملیز میں نے میکسکو میں دیکھا کہ میں ایک فنکشن میں گیا جو اعلیٰ پیمانے کا تھا اس پر طور پر امبیسیڈرز آئے تھے تو جو انڈین امبیسیڈر تھا وہ تو سیاسی گفتگو لوگوں سے کر رہا تھا تھوڑی دھر ادھر کھڑا ہوتا تھوڑی دھر ادھر موف کرتا رہا لیکن ان کی جو بیگم ساہب آتی ہیں وہ عام لوگوں کو انڈیا کی ٹوریزم کی طرف مائل کر رہی تھے اچھا صحیح کہ آپ وہاں آئیں یہ سٹوپا ہے اشوک کا سٹوپا ہے اور وہ پھر اپنی ساری جو پہنے ہوئی تھی اس پر تری مورتی پرنٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اشوک کے زمانے کا اشوک کا وہ زمانہ ہے اور آپ آ کر دیکھیں تو جو شخص آپ کے ملک میں آئے گا وہ پھر آپ کے حلقہ اثر میں آئے گا برکل ٹھیک اور کہیں نہ کہیں اٹریکٹ بھی ہوگا یہی مسئلہ ہے جو یہاں سے اٹریکٹ ہو کے وہاں تک جا سکتا ہے وہ وہاں جانے کے بعد کس طرح کی اٹریکشن لے گا ہماری فیملیز اور ہمارے جو امبیسیڈر ہیں وہ اس صدا پر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امبیسیڈر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اپنے کو بہت بڑا سمجھ کر بہا جائے آپ دیکھئے کہ ابھی انڈونیشیا میں جو ایک جرم کے سلسلے میں ایک ببینہ جرم پانسی کی سزا ایک پاکستانی کو دی گئی ہے یہاں پر بھی ہمارے جو امبیسی اس کا کام تھا یعنی امبیسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستانی اس ملک میں ان کے مسائل کی طرف بھی دیکھے وہ جو سیاسی معاملات ہیں سیاسی اختلافات ہیں اس کے لیے وہ لابنگ بھی کرے اپنے ملک حق میں اور لوگ کے ذہن میں پاکستان کی خوبیاں اور اس کے جو سیاسی محاذ ہیں اس کے بارے میں ان کے ذہن کو بتلیں بلکل ٹھیک ہے پرگیم میں تشریف لانے کو بہت شکریہ آپ سارو عبداللز صاحب ناظرین پرگیم کا وقت اپنے اقتطاق کو پانچا ارفانہ سعید کو دی گئی اجازت اللہ نکھے بان موسیقی